بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنس تمام نحنی والی ویورز آپ تمام طلب و طلبات کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نوٹیفیکیشن شیئر کیا گیا ہے آپ تمام سٹوڈنٹس جو میٹرک انٹر کے ہیں ان کو بہت بڑی جو اپریٹیونٹیز ہیں گوڈ نیوز ہیں اس اپریٹیونٹیز کے اندر وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو پہنچائی گئی ہیں میں مکمل طور پر اردو کے اندر جو ہے وہ ساری ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے پانچ سے آٹھ لائنیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں جس میں آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ ایکزیمز دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے وہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپنے مارکس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ پارٹی سویٹ ایکزیمز دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں یہ چانسز جو ہے وہ چار چانسز میٹرک اور انٹرک کے سٹوڈنٹس کو دیے چاہ رہے ہیں ان چار چانسز کے اندر جو ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ جو ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ بہت اچھے نمبرز بھی لے سکتے ہیں مکمل طور پر دیکھیں گے انشاءاللہ اردو کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ کلیہ کٹ جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی آپ تمام سٹوڈنٹس کو وہ آپ کو سمجھ آئی گی آپ تمام سٹوڈنٹس خان ٹیچنگ کے ساتھ اکمل طور پر ٹچ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کر لیں تمام سٹوڈنٹس کا دیکھنے والی ویورز کا بہت بہت شکریہ تو ابھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتا چلوں ایک نوٹفیکیشن جو ہے وہ بورڈز کی طرف سے جیو شیئر کیا گیا ہے اس بورڈ کے نوٹفیکیشن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ فور چانسز دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا ایکزیم زبارہ دے سکتے ہیں چاہے وہ پارٹ ون کا ہو پارٹ ٹو کا ہو میٹرک کا ہو انٹر کا ہو کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ریگولر جن نے پہلے کیا ہوا ہے اور ان کے جو مارکس ہیں وہ بہت کم ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ چار چانسز جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں وہ اپنا جو ہے وہ دے سکتے ہیں ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو کے کسی بھی سبجیکٹ کو مارکس کو امپروو کرنا ہے تو آپ لازمی طور پر جو ہے وہ بورڈ کی ویب سائٹ کی اوپر جا کر فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے جمع کرانا ہے میں ڈیٹ بھی پتاؤں گا کہ لازٹ اٹ کیا ہے اور اس کے بعد جن کے مارکس ففٹی پرسٹ سے کم ہیں جن کا ڈی اور ای گریڈ ہے ان کو چانس دی جا رہا ہے ان سٹوڈرز کو کہ وہ اپنا سی گریڈ بنانے کے لیے جو ہے وہ لازمی طور پر اپنا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ بھیجیں اور ایڈمیشن کنفارم کر کے اپنا جو ایگزیم ہے دو ہزار بائیس اس کے اندر بیٹھ کر اپنے مارکس کو ففٹی پرسٹ تک سی گریڈ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ تمام سٹوڈرز کے لیے بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے ان سٹوڈرز کے لیے جنہوں نے اپنا میٹرک بھی کر لیا انٹر بھی کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دو تین سال بیٹھے رہے اور پھر حیال آیا کہ ہمارے مارکس تو بہت کم تھے اور ہم اب کیا کریں اپلائی بھی کرتے جاتے ہیں تو وہاں پہ میرٹ نہیں بنتا تو ان سٹوڈرز کے لیے بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا جو دو سال اگر آپ نے کی میٹرک ہوئے آپ کو گھر بیٹھے ہو گئے آپ کو آگے آپ نے کوئی بھی کولیفیکشن اضافی حاصل نہیں کی اسی طرح انٹر کے آپ کو دو سال ہو گئے بھی یہ بی ای سی ای ڈی سی ایس پروگرام نہیں کیا تو آپ کے لیے بھی اپرچونٹی ہے اگر ہائر کولیفیکشن نہیں کی تو ایک ایفی ڈیوٹ اسٹام پیپر وہ آپ نے لے رہا ہے اس کے اوپر اپنے ساری ڈریل لکھیں کہ ہم نے کوئی ہائر کولیفیکشن نہیں حاصل کی اور ہمیں جو ہے وہ مارکس امپروو کرنے کے لیے اللہو کیا جائے تو یہ آپ نے بات لکھنی ہے اسٹام پیپر کے اوپر اور انشاءاللہ آپ تمام سٹورنٹس جو ہیں وہ اپلائی کریں گے ایڈمیشن فارم جو ہے یہ باعث پنجاب کے تمام بورڈز جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی سٹوڈنٹس کے لیے جس میں گوجرہ والا لاہور بورڈ سرگودہ ساہیوال بہاورپول ملتان ڈی جی خان اور راولپنڈیوین ساہیوال یہ تقریبا نائن ایڈوکیشنل بورڈز بنتے ہیں جن کے جو چیرمنز ہیں ان کی کمیٹی نہیں فیصلہ کیا اور اب پندرہ اپرل تک آپ کو الاو کیا گیا ہے کہ اپنا بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور ایمپروومنٹ فارم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ سارا ایڈمیشن فارم بھیجیں تاکہ آپ ایکزیمز دو ہزار بائیس کے اندر اچھے جو ہے وہ سنیاریو کے ساتھ بیٹھ سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تمام سٹورنٹس کے لیے بہت اچھی گوڈ نیو ساتھ ساتھ آ رہی ہیں امتحانات جو ہیں وہ مئی کے اندر شروع ہونے چاہ رہے ہیں دس مئی سے امتحانات کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے میٹرک کا اور اس کے بعد پارٹ ٹو کا پیپر ہوگا پنجاب کے تمام بورڈز کا اس طرح باقی جو بورڈز آ ساتھ آ رہے ہیں ان کی بھی میں بتا رہا ہوں اور دس مئی کے بعد انشاءاللہ وہ تقریباً مئی جون کے اندر آپ کے ہر ایک جو سٹوڈنٹ ہوگا میٹرک انٹر کا پارٹ ون پارٹ ٹو کا ان کے پیپرز کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈرز کو بہت اچھی نمبروں سے کمیاب کریں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں خان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں تاکہ آپ کو اچھی سی اچھی ہمیشہ اس کے لیے جو ہے وہ گوڈ نیو ساتھ ساتھ ملتی رہیں اللہ تعالیٰ تمام نحنی والی ویورڈز کو ہمیشہ کمیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دو میں ضرور یاد رکھئے